تو آج بات کرتے ہیں ان خوبصورت فولوں کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں نا کتنے خوبصورت فول ہیں تو اس خوبصورت کنیر کے پلانٹ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں اس کی کیر کے بارے میں اس کی دیکھ بال کے بارے میں اور کتنے سندر اس کے فول نکلتے ہیں سی کے بارے میں تو یہ ایک اتنا ہارڈی پلانٹ ہے نا اس کو اگر ہم ایک ہفتہ پانی بھی نہ دینا تو بھی یہ پلانٹ کبھی مرتا نہیں ہے آپ اس کے فول دیکھ رہے ہیں کتنے سندر ہیں تو اس میں ایک پنک کلر کا آتا ہے ایک ریڈ آتا ہے ایک وائٹ آتا ہے اور ہاں ایک ییلو کلر کا بھی آتا ہے فیلال میرے پاس تین کلر ہیں ایک لائٹ پنک ہے دھارک پنک ہے اور ریڈ کلر ہے تو بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے یعنی ایسا ایک پلانٹ ہے جو اگر آپ کو اپنے تیرس پر یا اپنے بالکنی گارڈن میں بارہ میں نہیں فول چاہیے سب سے بیسٹ اور بہتر یہ پلاور کا پلانٹ کنیر کا پلانٹ بہت ہی پیارا پلانٹ ہے اور بہت ہی ایزی ٹو گرو ہوتا ہے خاص کر کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ راستوں پر بہت لگا ہوتا ہے گارڈن میں یا راستوں پر کہیں سارے آپ کو کنیر کے پلانٹ مل جائیں گے تو کہیں سے بھی اس کی چھوٹی سی آپ ایک کٹنگ لے کے آئیں گے پینسل کے دکنک جتنی اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے اس کو بھارش کے دنوں میں بس آپ چاہیں تو اس کو پانی میں بھی لگا سکتے ہیں چاہیں تو اس کو مٹی میں بھی لگا سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے یہ جتنے بھی آپ میرے پلانٹ دیکھ رہے ہیں ایک بھی پلانٹ میں نے خریدا نہیں ہوا ہے یہ گارڈن میں سے میں نے چوری کیا ہوا تھا جو ریڈ کلر کا دکھا رہی ہے جو پنک کلر کا ہے وہ میں نے گارڈن میں سے چوری کیا تھا تین چار دنڈیاں لے کے جو ساری کی ساری کہوں گی میں شیر سے ساتھ میری کٹنگ تھی اور ساری میری کٹنگ لگ گئی لیکن یہ پلانٹ اتنا بھرا ہو جاتا ہے تو اس کو مجھے لگانے کے لئے بھالٹی وغیر کی جورت پڑتی ہے یعنی آپ اس کو گھملے میں میں کہوں گی تھوڑا کمی گرو کریں گرو کرنا ہے گھملے میں تو کم سے کم سولہ انچ کا گھملہ ہونا چاہیے میں تو سمپل کہوں گی سولہ انچ کا گھملہ بہت بھرا ہو جاتا ہے تو میرے پاس جو پرانی ٹوٹی ہوئی گھر کی بھالٹیاں وغیر تھی زیادہ نہیں تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی اس کو میں نے اچھے سے کلر کر لیا اور اس میں لگا دیئی تھی یہ میرے کنیر کے پلانٹ کتنے پیارے اور کتنے خوبصت پلانٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کو گچھوں میں پھول لگتے ہیں چاہے وہ گرمی ہو چاہے بارش ہو چاہے تھنڈی ہو میرے یہاں تو بھارہ میری پھول ہوتے ہیں ہاں ڈیسومبر کا مینہ جب آتا ہے تو جہاں بہت جڑا تھنڈ ہو جاتی ہے وہاں تھوڑے پھول میرے کم آتے ہیں لیکن آتے بہت ہیں تو آج میں کرنے والی ہوں ان کی کٹنگ یعنی پوننگ وغیر جو بھی کرنے والی ہوں تو اس کی بہت ساری برانچ نکل آئی ہے اور بہت سارے لگی لگی سے ہو پر آئے مطبع اتنا جگہ ہے اتنی ساری برانچیں سو گئی ہے پورا ہمارے مو میں آ رہا تھا تو آج میں یہی موسم میں آپ فیبر یا مارچ میں اس کی بہت ساری پوننگ یا کٹنگ وغیر کر سکتے ہیں آپ سوف پوننگ کر سکتے ہیں ہارٹ پوننگ کر سکتے ہیں میں اس کی سارے کی ساری آج کٹنگ کرنے والی ہوں پورا پودا کاٹنے والی ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہم پھولوں کے چکر میں رہیں گے یار کتنی سندر پھول ہے اور کیوں کاٹیں ایسا نہیں ہوتا ہے جتنی ہم اس کی برانچیں کاٹیں گے تو آج میں ان کے پورا اس کو ٹکلا کرنے والی ہوں اس لیے کیونکہ یہ صحیح سمیں ہے اس کی کٹنگ کرنے کے لیے اور اپنے یہاں بہت ہی خوصے سے پلانٹ لینے کے لیے یعنی اس میں پھول تو بہت سارے آئے ہیں میرا من نہیں تھا کاٹنے کا لیکن مجھے کیا تھا یہ بہت مطلب گر رہا تھا اوپر اتنی سارے ہو گیا تھا بہت ساری اس کی ڈنڈیاں ہو گئی تھی تو آپ چاہیں اس کی بھی کٹنگ لگا سکتے ہیں گھر میں جتنی بھی کٹنگ ملتی ہے یہ روڈ سائٹ سے لگتی ہے آپ اس کی فیبری میں بھی لگا سکتے ہیں جنوری فیبری میں بھی اس کی چائیں تو کٹنگ لگا سکتے ہیں اس کی کٹنگ بہت ہی ایزی تو گروہ ہے کوئی بھی میں نے اس میں ہلس دی دالچینی یا روٹنگ ہارمون جو بھی ہوتا ہے کچھ بھی میں نے نہیں کیا ہے سیمپل سی مٹی لی بس اس میں ڈال دیا اور اس کی اتنی اچھی گروہ ہو گئی تو آج میں اس کی پوری کٹنگ کرنے والی ہوں اور اگر بھات کروں اس کی خاد کی تو اس کو میں نے کبھی بھی کوئی بھی آج تک میں کہوں گی قریباً یہ تین چار سال پرانا میرا پلانٹ ہوں گے یہ جتنے بھی ہیں اس کو میں نے ایک بار بھی خاد نہیں دیے یعنی بینا خاد کے چلنے والا یہ میرا سیمپل سی مٹی جو گھر کی مٹی سوری جو مٹی وغیر ہوتی ہے نا وہی ہے مٹی رے تو تھوڑی سی میں نے اس میں خاد ڈالی تھی یعنی اتنا ہارڈی پلانٹ ہے اس کو اگر ہم کھانا بھی نہیں دیں گے نا سیمپل کیا کرنا ہے کھالی روز پانی دینا ہے وہ بھی گرمی کے دنوں میں ہمیں ایک بار پانی تو جروری ڈالنا ہے نہیں تو ونٹر میں تو پانی ڈالنے کی بھی جورپ نہیں ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنا بھرا پلانٹ ہوا مطلب میں کھڑی ہوں نا آپ کو دکھا نہیں پا رہی ہوں مجھ سے بھی یہ اتنی اچھائی پر چلا گیا ہے کم سے کم یہ پانت سے شیف و ٹونچائی پڑ جاتا ہے یہ پلانٹ جیریلا بہت ہوتا ہے اس کے پتوں میں اس کے پھولوں میں یعنی اس کے جتنے بھی سیڈ بنتے ہیں سب میں ایک قسم کا جیر ہوتا ہے تو اس کو بچوں سے اپنے گھر میں جو بھی پالتو جانور ہے تو اس سے دور رکھنا چاہیے اور جب بھی ہم اس کی کٹنگ وگر کرتے ہیں تو اپنے ہین کو اچھی در ووش کر لینا چاہیے سابون وگر سے کیونکہ اس میں ایک طرح کا جیر ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اس کو کسی ہے نہ مطلب دوپ پسند ہے دوپ کی بات کرنے تو بلکل اس کو اپنے دوپ میں رکھتے ہیں پانچ گھنٹے شے گھنٹے سات گھنٹے جتنی زیادہ اس کو دوپ ملے گی اتنی زیادہ یہ پلاورنگ کرتا ہے جس طرح بگنویلہ کا پلانٹ ہے اسی طرح کنیل کا پلانٹ ہے دونوں ہی روڈ سائٹ پر اکتے ہیں لیکن دونوں کو ہی پانی کی اتنا پسند نہیں ہے مطلب پھول تو اتنے دیں گے آپ گھنٹی بھی نہیں کر پاؤ گے کتنے سارے گچھوں میں پھول گئے ہیں یعنی مٹی سیمپل بنانی ہے اس کو پانی بھی زیادہ نہیں چاہیے بہت ہاری پلانٹ ہے آپ اس کو لگا کر شور دیجئے دو تین پلانٹ تو بلکل لگا دیجئے اپنے ٹیرس پر تو مطلب آپ کو پھول کی کبھی کمی ہی محسوس نہیں ہونے والی بس جان ایسا رکھنا ہے چاہے ونٹر کا دن اس کو تیز تیز دکھ میں رکھنا ہے یعنی بہت ہی ایزی ٹو گرو پلانٹ ہے اگر آپ آفیس وگر جاتے ہیں یا اتنا زیادہ ٹیرس پر کام نہیں کرتے نہیں کر پاتے ہیں تو یہ پلانٹ آپ لگا کے دیکھئے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں اس پر کیروں کا یہ پلانٹ خود ہی اتنا جہریل ہے کہ اس پر آثر کوئی بھی میرا کیرہ نہیں لگا ایک بھی کیرہ نہیں لگا اور نہیں اس پر کوئی میں کہوں گی چھوٹے پتے جڑ جاتے ہیں پیلے پڑ جاتے ہیں بلکل بھی نہیں اس میں ونٹر میں بھی میرے پتے نہیں کھلتے ہیں لیکن ایک چیز بہت پیاری لگتی ہے جب اس پر بٹر فلائے آ کر بیٹھتی ہے مست رنگ پرنگی تیتریان جب اس پر بیٹھتی ہے تو وہ تو دیکھنے کے لئے آپ دیکھ نہیں پاتے ہیں ترہ ترہ کی بٹر فلائے بیٹھتی ہے بہت پیاری لگتی ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ایسا پلانٹ آنا جرور لگائیے اور اتنے سندر سندر پھولوں سے انجوائے کیجئے